ایک ایسا پاکستانی سیاست دان جسے انڈیا میں ہیرو اور پاکستان میں غدار سمجھا جاتا ہے جو قائد اعظم محمد علی جنہ کا سب سے بڑا حریف اور مخالف جبکہ گاندھی کا جگری یار سمجھا جاتا تھا اسے قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ سے کیا دشمنی تھی انڈیا نیشنل کانگریس کی گود میں بیٹھ کر اقتدار انجوائی کرنے والے باچہ خان کی شخصیت میں آخر ایسا کیا تھا جسے عوام سے چھپایا جاتا ہے کیا واقعی سرحدی گاندھی کے نام سے مشہور باچہ خان قائد اعظم محمد علی جنہ، موہنداز گاندھی، مولانا عبدالکلام ازاد کے لیول کے رہنماد تھے یا پھر ان کے نام لیوا صرف مبالغہ ارائی کرتے ہیں اسفن یار ولی خان کے دادا باچہ خان نے پاکستانی زمین میں دفن ہونا کیوں نہیں پسند کیا اشتونستان کی حقیقت کیا تھی باچہ خان کی زندگی کے اہم ترین پہلو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے پاکستانی تاریخ کے مشہور پارلیمنٹیرینز کی بائیوگرافی سیریز کی تس نمبر چار میں خوش آمدی اور میں ہوں اتروبہ رزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں چھے فروری اٹھارہ سو نوے کے روز چار صدہ کے علاقے ہش نگر کے ایک زمیندار بہرام خان کے گھر میں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عبدالغفار خان رکھا گیا یہی بچہ بڑا ہو کر تاریخ میں باچہ خان اور بادشاہ خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے باچہ خان عمر میں قائد آزم سے چودہ سال گاندی سے اکیس سال اور نہرو سے ایک سال چھوٹے تھے باچہ خان نے بنیادی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی جبکہ وہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے کچھ وقت وہ انگریز فوج کا حصہ بھی رہے لیکن ایک برطانوی افسر کے پتھانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور نسل پرستی کی وجہ سے باچہ خان نے فوج کی نوکری چھوڑ دی باچہ خان نے خدای خدمتگار کے نام سے اپنی تنظیم بنائی جو سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے اول انڈیا مسلم لیگ کی بجائے انڈین نیشنل کانگریس کے زیادہ پرید تھی خدای خدمتگار کے کارکنان اس دور میں لال رنگی ٹوپیا پہنا کرتے تھے لہٰذا خدای خدمتگار تنظیم کو سرخ اوش بھی کہا جاتا ہے یہی سرخ اوش آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کی شکل میں موجود ہیں اور اے ایم پی کے جلسوں میں زیادہ تر لوگ سرخ رنگ کی ٹوپیا پہنے نظر آتے ہیں باچہ خان گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے ان کی سیاسی جدو جہت کا مرکز انڈین نیشنل کانگریس تھی بڑے صغیر کی تاریخ میں جیسے امرت سر کے جلیاں والا باق سانحہ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اسی طرح سے 1930 میں ہونے والے قصہ خوانی بازار پشاور کے سانحے کو بھی نہیں بلایا جا سکتا ہے انڈین نیشنل کانگریس جب برطانی سامراج کے خلاف تحریک سبل نافرمانی چلا رہی تھی تو پشاور میں نہ صرف باچہ خان کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ انگریز سرکار نے خدای خدمتگار کے کارکنان پر ڈائریکٹ فائر کیے جس کے نتیجے میں دوستوں سے زیادہ لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے جب 11 مارچ 1931 کے روز باچہ خان گجرات جیل سے رہا ہوئے تو ہزاروں سکھوں ہندووں اور مسلمانوں نے ان کا زبردست استقبال کیا 1937 میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں گاندھی باچہ خان کا گٹ بندن بہت زیادہ موثر ثابت ہوا صوبہ سرحد کی صوبائی اسمبلی کے اس الیکشن میں کل پچاس سیٹیں تھیں جس میں سے چوبیس سیٹیں ازار پونی پاروں 19 سیٹیں کانگریس اور 7 سیٹیں دیگر ہندو اور سکھ جماعتوں کے حصے میں آئیں اس الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی جھولی میں ایک بھی نشیس نہ آسکی انڈیا نیشنل کانگریس کی اکثریت تھی انہوں نے آسانی سے اپنی حکومت بنائیں اور باچہ خان کے بڑے بھائی خان عبدالچبار خان جو ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے مشہور تھے انہیں سرحد کا وزیرعالہ بنایا گیا 1945 سے 1946 میں ہونے والے انڈیا الیکشن بھی کافی دلچسپ تھے اس الیکشن میں صوبہ سرحد کی پچاس سیٹوں میں سے 30 سیٹیں کانگریس میں جیتی جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 17 سیٹیں آئیں اس طرح سے ایک بار پھر سے کانگریس نے حکومت بنائی ڈاکٹر خان صاحب کو دوبارہ وزیرعالہ سرحد بنایا گیا اور وہ قیام پاکستان کے بعد بھی اگلے آٹھ دنوں تک وزیرعالہ رہے باچہ خان قیام پاکستان سے قبل ایسا ریفرینڈم چاہتے تھے جس میں صوبہ سرحد کے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الہاق کے علاوہ تیسری آپشن بھی موجود ہوتی کہ اس علاقے کو ازاد ملک بنایا جائے جس کا نام پشتونستان رکھا جائے جب باچہ خان کی اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا گیا تو انہوں نے اس ریفرینڈم کا بائیکوٹ کیا پاکستان کے مارز ووجود میں آنے کے بعد باچہ خان پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ تھے اس وقت کراچی پاکستان کا دارو حکومت ہوا کرتا تھا باچہ خان نے کراچی میں قائد آزم سے ملاقات کی اور انہیں پشاور میں خدای خدمتگار کے دفتر آنے کی دعوت بھی دی لیکن اس وقت کے مسلم لیگی رہنما خان عبدالقیوں خان نے مداخلت کی اور قائد آزم کو یہ کہہ کر پشاور آنے سے روک دیا کہ اگر وہ یہاں آئے تو خدا خواستہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اسی دوران باچہ خان کے بھائی ڈاکٹر صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا مسلم لیگ کے خان عبدالقیوں کو صوبہ سرحت کا وزیرعالہ بنایا گیا اور باچہ خان کو گرفتار کر لیا گیا باچہ خان اگلے چھ سال انیس سو چومن تک جیل میں قید رہے انیس سو چھپن میں جب پاکستان کو ون یونٹ بنایا گیا تو باچہ خان نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک بار پھر سے وہ جیل کے مہمان بنا لیے گئے واضح رہے کہ باچہ خان کے بھائی ڈاکٹر صاحب کو انیس سو اٹھاون میں لاہور میں گولیاں مار کر پتل کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان نے باچہ خان کو وزارت کی آفر کروائی تھی لیکن باچہ خان نے انکار کر دیا اور پھر انیس سو چونسر تک باچہ خان جیل میں ہی قید رہے ان کی طبیعت بگڑی اور ہیلس گراؤنگ پر انہیں رہائی نصیب ہوئی تو وہ علاج کے لیے لندن گئے لیکن اس کے بعد پاکستان واپس نہیں لوٹے اور افغانستان میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگے انیس سو بھاتر میں باچہ خان کے بیٹے خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی نے الیکشن جیت کر صوبہ بلوچستان میں حکومت منائی تو باچہ خان واپس وطن پاکستان آئے سال انیس سو تہتر میں ظلفقار علی بھٹو کے دورے حکومت میں باچہ خان ملتان سے گرفتار ہوئے اور جیل کی سلاخوں میں قید ہوئے باچہ خان نے اپنی زندگی کی آخری تحریر کالا باغ ڈین کی مخالفت میں چلائی سال انیس سو پچاسی میں جب انڈیا نیشنل کانگریس اپنی سوویں سالگیرہ منا رہی تھی تو باچہ خان راجیب گانڈی کی دعوت پر ہندوستان گئے جہاں باچہ خان کو زبردست خراج تحسنیل پیش کیا گیا باچہ خان کو جواہر لال نہرو اوارڈ کے علاوہ انڈیا کا سب سے بڑا سیول اوارڈ بھارت رتنا بھی دیا گیا واضح رہے کہ باچہ خان وہ پہلے اور آخری پاکستانی شہری تھے جسے انڈیا نے بھارت رتنا اوارڈ دیا باچہ خان کو اوارڈز کے علاوہ ہندوستان سرکار کی جانب سے اسی لاکھ روپے کی بڑی رقم بھی دی گئی یہ وہ وقت تھا جب ایک امریکی ڈالر تیرہ روپے کا ہوتا تھا باچہ خان کو ملنے والی اسی لاکھ کی رقم کا آج کے دور سے موازنہ کیا جائے تو یہ رقم تقریباً دس کروڑ روپے بنتی ہے باچہ خان 20 جنوری 1988 کے روز پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 97 سال کی عمر میں انتقال کر گئے وہ اپنے انتقال کے وقت بھی ہاؤس اریسٹڈ تھے باچہ خان کو ان کی وسیعت کے مطابق پاکستان کی بجائے افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا گیا جیسے پاکستان میں ازادی کے ہیروز کے طور پر قائد آزم، لیاقت علی خان، محمد علی جوہر سر سید احمد خان، چودری رحمت علی اور دیگر رحم ماں کی تصاویر سکولوں کی دیواروں پر آویزہ ہوتی ہیں تو اسی طرح بھارت کے سکولوں میں آج بھی خان عبدالغفار خان، باچہ خان کے چارٹس اور تصاویر آویزہ ہوتی ہیں قیام پاکستان کے بعد باچہ خان کو نوبل پرائز فور پیس کے لیے بھی نامزد کیا لیکن وہ یہ اوارڈ حاصل نہ کر پائے باچہ خان اپنی ستانوے سالہ زندگی میں مجموعی طور پر پہنتیس سال جیلوں میں قید رہے افغانستان میں باچہ خان کی سیاسی اور سماجی خدمات کے سلے میں دوہزار دس کا سال باچہ خان سے منصوب کیا گیا تھا مشہور انڈین رائٹر راج بوہن گاندی اپنی کتاب وفار خان نون وائلنڈ بادشاہ آف پختونز میں لکھتے ہیں کہ تحریک ازادی کے سفر میں ایک موقع ایسا آیا کہ گاندی کے پیروکاروں نے پولس کے لاتھی چارج کی تاب نہ لاتے ہوئے تشدد کا استعمال کیا وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد باچہ خان نے گاندی کو مخاطب کر کے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پیروکار جو عرصہ دراز سے ادم تشدد کی راہ پر چلتے رہے تشدد کی راہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں حالانکہ ہم پختون ادم تشدد سے ابھی نئے نئے روشناس ہوئے ہیں جس پر گاندی نے باچہ خان سے کہا کہ ادم تشدد بزدلوں کا نہیں بلکہ بہادر لوگوں کا کام ہے اور آپ پتھان سب سے زیادہ بہادر قوم ہیں باچہ خان نے مائی لائف اینڈ سٹرگل کے نام سے اپنی آٹو بائیوگرافی لکھی باچہ خان تقسیم ہندوستان یعنی قیام پاکستان کے سب سے بڑے مخالف تھے اور وہ ہر شخص جس نے تحریک پاکستان کے لیے جد و جہد کی باچہ خان اسے اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ باچہ خان کبھی بھی قائد آزم کے قریب نہ ہو پائے وہ اپنے جلسے جلوسوں میں گاندی کے ہر جائز ناجائز اقدامات کو سراحہ کرتے تھے جبکہ قائد آزم محمد علی جنار کی سٹرگل پر وہ ہمیشہ تنقید کیا کرتے تھے یہی وہ اہم وجہ ہے کہ آج بھی پاکستانی عوام کی اکثریت باچہ خان کو ہندوستانی ایجنٹ، افغان شہری، ننگے ملت اور غدار وطن کے القابات سے نوازتی ہے ظلفکار علی بھٹو تو باچہ خان کو مسٹر پختونستان کہا کرتے تھے باچہ خان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئے باچہ خان کے بڑے بیٹے خان عبدالغنی خان مشہور لکھاری، پشتو شائر، مصور اور سیاسی شخصیت تھے باچہ خان کے دوسرے بیٹے خان عبدالولی خان پاکستانی سیاست کی قدعور شخصیت تھے جو کئی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن کے علاوہ لیڈر آف دی اوپوزیشن بھی رہے جبکہ باچہ خان کے چھوٹے بیٹے خان عبدالعلی خان ماہر تعلیم تھے جو پاکستان کے نامور تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کے سربراہ رہے باچہ خان کے دوسرے بیٹے خان عبدالولی خان کی اولاد اس وقت باچہ خان کے فلسفے اور نظریات کی وارث ہے ولی خان کے بڑے بیٹے اسفندیار ولی اس وقت عمامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں ولی خان کے چھوٹے بیٹے اور اسفندیار کے سوتیلے بھائی سنگین ولی خان بھی سیاست میں اہم مقام رکھتے تھے اللہ حافظ و نصر